اور اس سمیں ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ خبر گریراج سنگھ سے جڑی ہوئی ہے کہ اندری منطری گریراج سنگھ کا اس سمیں دنگا بھلگانے کے آروپیوں کے لیے ان کے آنسوں نکلے ہیں نوادہ میں دنگا بھلگانے کے آروپیوں سے پہلے جیل میں وہ ملے پھر پریوار سے ملے تو گریراج سنگھ کے آنسوں چھلک پڑے وہ اتنا بھاوک ہو گئے کہ اپنی سرکار میں خود کو ویوشت انہوں نے بتا ڈالا دنگے کے آروپیوں کے رہائی کے لیے گریراج سنگھ مندر بھی پہنچے نریندربودی کے منطری گریراج ہمیشہ ویوادوں میں رہتے ہیں مسلوانوں کو پاکستان کا راستہ دکھانے والے گریراج کا دل دنگا بھلگانے کے آروپیوں کے لیے رو پڑا یہی میری بیوشتہ میری بیوشتہ یہی ہے منطری جی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ویوشتہ کی آنسو ہے لیکن سیاسی چشمے سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آنسو تو چھلکے لیکن درد میں یا دکھاوے میں مسلمانوں کو پاکستان کا راستہ دکھانے والے موڈی کے منطری گریراج سنگھ نوادہ میں دنگا کے آروپیوں کے گھر پہنچے تو پتا چلا کہ وہ اتنے بیوش ہیں کہ آنسو بھی حکم ادھولی کر جاتے ہیں کہیں بھی بے نکلتے ہیں جگہ موقع تک نہیں دیکھتے وی اچپی کارکرتا کے گھر ملاقات میں آنکھیں چھلکی مجبوری میں رونا آ گیا دنگے کے آروپیوں سے ایک دن پہلے گریراج سنگھ نے جیل میں جا کر ملاقات کی اور بیواد یہی سے اٹھنے لگے منطری جی کا دل نہیں بھرا اور وہ آروپیوں کے پریوار والوں سے بھی جا کر ملے تو اپنے ہی سترکار پر چوٹ کرنے لگے ہم اگر میرے جلا دھکش کسی کیس میں ان کا نام آروپیت کر دیا جائے جھوٹ فوس کا کیا ہم ان سے ملنے نہیں جائیں گے کیا بشکرما جی ہوں یا جتو جی ہوں ہم ان سے ملنے گئے کوئی دربازہ توڑ کے نہیں گئے مسئلہ نوادہ میں دنگوں اور ہنسا سے جڑا ہے گریراج سنگھ یہیں کے سانسد ہے لہٰذا آنسوں سے دل ہلکا تو ہوا لیکن دور پٹنا میں آروپوں کی لالٹن بھی جلی منطری مہودے ویبادوں کے پرانے کھلاڑی ہیں اب مسئلہ دنگے کے آروپیوں سے ہمدردی کا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یانسو ووٹ کے ہیں یا سیاسی چوٹ کے ہیں روحیت سنگھ نوادہ آج تک ہماری سنفوت داتا روحیت سنگھ بھی بتا رہے ہیں لیکن ہم اس سے پہلے یہ بتا دیں آپ سے کہ اس ماملے پر RJD اور JDU کی کیا پرتکریہ ملی ہے ڈھارمی کنمات پھلانے والوں کو پرسترے دینا ان کو مہمہ منڈت کرنا راج کی دیش کی ایکتا اور اکھنٹا کو کھنڈت کرنے والے طاقتوں سے ان کا سیدھا سروکار رہا ہے بجرنگل سے کئے کاج کرتاؤں سے ملنے جاتے ہیں جیل میں جو اپنے کرگوزاریوں کے لیے وند ہیں تو ان سے زیادہ امید نہیں کیا چونکہ ان کی پہسان ہی وہی ہے اتنا میں جرور کہتا ہوں تیرہ سال سے نیتیز کمار کا راج ہے بھی ہے اس میں چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے جو بھی ہو سارے لوگ سرکشت ہیں کمزکم سرکار سب کو پرٹیکشن دیتی ہیں گربر جو کرتا ہے اس کا علاج سرکار جرور کرتا ہے لیکن راجی پہلے بھی بولتے رہتا ہے اس کو اب اتنا seriously اس کو مت بھی بنیئے اتنا میں کہہ سکتا ہوں تیندرے منتری ہیں بڑے نیترے وہ بولتے رہتا ہے ان کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہے لیکن اتنا میں جرور کہتا ہوں کہ نیتیز کمار کے راج پارٹ میں ہندو کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہاں سرنیہ ہو جائے گا بھئے کسی کے ساتھ کوئی نیہ نہیں ہوتا ہے ہمارے سمبود داتا روحید سنگھ دی رہے ہیں اور چانکاری دو دن پہلے کندرے منتری جین سنہ نے ہزاری باغ میں ان آٹھ دوشیوں کو سممانت کیا تھا جن کے اوپر پچھلے سال موب لنچنگ کے دوران علی مدی نام کے ایک ویکتی کی ہتیا کرنے کا عروب ہے اور اب کندرے منتری گریرات سنگھ نے نوادہ کی جیل میں بجرنگ دل اور وی ایچ پی کے کارکرتاؤں سے ملاقات کی ہے جن کے اوپر نوادہ میں سامپردائک ہنسہ فیلانے کا عروب لگا ہے اور اسی کرم میں آج انہوں نے ان لوگوں کے پریوار والوں سے بھی ملاقات کی ہے گریرات سنگھ نے کل جیل میں بجرنگ دل اور وی ایچ پی کے کارکرتاؤں سے ملاقات آج ان کے پریوار والوں سے ملاقات اور ملاقات سے پہلے آج گریرات سنگھ سب سے پہلے صبح صبح اسی احشیف مندر میں یہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے جو جیل میں بند بجرنگ دل اور وی ایچ پی کے کارکرتاؤں ہیں ان کی رہائی کے لیے یہاں پر انہوں نے پوجہ ارچنا کی تھی اور اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے ان تین پریوار والوں کے پاس گئے جو اس وقت نوادہ کی جیل میں بند ہیں گلے میں جی ڈی ویراشتی کارکرانی کے بیٹے ختم ہو گئی ہے لیکن نیتیش کمار کے تیوروں کا نیا ادھیائے شروع ہو گیا ہے سوتروں کے نصر نیتیش نے یہ صاف صاف کہہ دیا ہے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اگر انہیں اگنور یعنی کہ نظرانداز کیا یا نظرانداز کرنے والے خود نظرانداز ہو جائیں گے یہ صاف صندیش ہے ہماری اندیکھی کرنے والے خود اگنور ہوں گے خراب اس طرح میں بھی ہمیں سترہ پتیشت موٹ ملے تھے جی ڈی او کارکرانی کے بیٹھک میں نیتیش نے یہ بیان دیا ہے اور یہ صندیش صاف ہے بی جی پی کے لیے یہ صندیش ہے بی جی پی کے ساتھ چناف سے پہلے سیٹوں کا جو جھنجڑ ہے وہ چل رہا ہے سیاسی گلیاروں میں آج کل اس بات کو لے کر بات ہو رہی ہے لیکن نیتیش کمار نے آج یہ بات صاف کہیں کہ دو ازار انیس میں ہمیں نظر انداز بلکل نہیں کرنا اگر ہمیں اگنور کیا گیا تو آپ اگنور ہو جائیں گے دو ازار انیس میں فیصلہ ہو جائے گا اتنے پڑے پتھے اگر کرنے کے پاتھ آپ روز ایک بیان دوگے کہ نیتیش کمار کے یہ مہاکٹ بندن کے دروازے بند ہیں تو ہمارے لیے تو وہ آخری دن ہوگا جب ہم کسی کمینل کریمینل اور کمینلسٹ نیتیش کمار جی نے بہت کٹیگری کے لیے اپنے یہ گھنٹے کے سمدن میں کہا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں کرائیم جس کے خرابوں لڑے پچاس زارہ لوگ انہوں نے جیل بجھویا ہے اس کے ساتھ کوٹ بنا جو بیار سے سمدنی تھے وہ لوگ جانتے ہیں کیا پھر آپ کیجئے بس تھوڑا سنتظار اور خبروں کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ پہلوں میں حاضر آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی